سب کے سامنے آگیا ہے تو جس کا کوئی سوال ہو وہ اسی میٹنگ کے دوران مائک آن کر کے پوچھ سکتا ہے ایک دیکھتے ہیں میسے کس کا ٹھیک ہوگیا اب دیکھیں ہمارے پاس ایچ فورڈ کا چارٹ ہے اور جب آپ نے انیلیس کرنے ہوتے ہیں جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا تو آپ نے انیلیس اسی بڑے ٹائم فریم پہ کرنے اس سے یہ ہوتا ہے بڑے ٹائم فریم کا فائدہ کہ فالس بریک آؤٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے بعض وقت جو چھوٹے ٹائم فریم ہے ایچ وان تک وہ بریک کر کے بھی وہ دوبارہ نیچے چلے آتے ہیں بلکل تو اسے ہم کہتے ہیں فالس بریک آؤٹ پہلے انیلیس میں نے دیئے تھے ایک منٹ میرے انٹرنٹ کا تھوڑا اشیو آ رہا ہے اور پہلے میں نے جو گول کے انیلیسس دیئے آپ پہلے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں چینل پہ ہیں بلکل انیلیسس کے مطابق گول نے مو کیا اور آپ نے فنڈیمنٹل کے اوپر زیادہ اپنی گریپ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو دو منٹ دے مجھے میں کرتا ہوں فنڈیمنٹر کونسا یہ دیکھیں فور ایکس فیکٹری ہے فنڈیمنٹل جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو فنڈیمنٹل ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ٹریڈر سے یہ جو گولڈ ہے یہ بڑے بڑے پیٹرن توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے فنڈیمنٹل ٹریڈنگ بہترین ایک آپشن ہے اس میں آپ نے صرف نیوز دیکھنی ہوتی ہے یہ جیسے یو ایسٹی کی نیوز یہ ہمارا نو تاریخ کی نیوز ہے ہماری منڈے کے لیے نو تاریخ کو دو ہمارے پاس تین گولڈ کی ہیں یہ دیکھیں تین گولڈ کی نیوز ہیں ایف ایم سی کی ہے اس کے بعد دوبارہ ایک ایف ایم سی ہوگی ایک جوڈس جوڈس اوپننگ کی ہوگی اگر اید میں سے گولڈ اگر کام ہوتا ہے سوری یو ایس ڈالر اگر کام ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو گولڈ ہے گولڈ ہمارے پاس جو ہے یہ پھر اوپر جلا جائے گا تو آپ نے صرف فنڈیمنٹل کے اوپر گریپ رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ فوریکس فیکٹی والا مائی کون کر کے بتائیں مجھے جو دیکھیں یہ ہمارے پاس نو آگست کی نیوز ہیں یو ایس ڈی یو ایس ڈی یو ایس ڈی اگر گریپ رکھیں آپ فنڈامیٹل کے اوپر تو گولڈ آپ کو مار نہیں دے گا کیونکہ گولڈ کا موازنہ ہے یو ایس ڈی ڈالر کے ساتھ ایکس اے یو یو ایس ڈی اگر سامنے والا یو ایس ڈی اگر انکریز ہوتا ہے تو ایکس اے یو یعنی کہ گولڈ جو ہے وہ کام ہوگا اگر یو ایس ڈی ڈی کریز ہوتا ہے تو گولڈ انکریز ہوگا کیونکہ گولڈ کے ساتھ یو ایس ڈی کا مقابلہ ہے جو ہم سیل اور بائے کرتے ہیں وہ کرنسی پیئر کے پہلے پورشن پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ رکھا ہوئے آپ کے پاس ٹاپ پہ ایکس اے یو یو ایس ڈی ہمنیں جو سیل اور بائے کرنا ہوتا ہے وہ صرف ایکس اے یو کے اوپر کرنا ہوتا ہے سیل یا پھر بائے اگر گولڈ یہ جو گولڈ ہے مندے کو امید ہے یہ کام ہوگا یہ کام ہو رہا ہے تو ہم نے گولڈ سوری یو ایس ڈالر جو ہے کام ہوگا ہم نے گولڈ کو کرنا ہے بائے اگر یو ایس ڈالر زیادہ ہو جائے گا اس کی ویلیو Zhیادا ہو جائے گی پاور زیادہ ہو جائے گی ریٹ انکریز ہوگا کوئی جو آئیں گی یو ایسے میں تو جو ہے اس کی پاور زیادہ ہو جائے گی تو پھر گولڈ مزید نیچے آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک اگر کسی کا سوال ہو تو مجھے بتائیں سوال ہے کسی کا تو بتائیں آگے میں شروع کروں مائی کون کر لیں سوال پچھیں جی جی مائی کون کر لیں اور اور گولڈ جو ہے گولڈ یہاں تک سترہ سو ساٹھ تک گولڈ آیا تھا تو لاسٹ میں نے انیلیسیز بھی اپنے سترہ سو ساٹھ تک آپ کو بھیجتے ہیں فیض بو گروپ میں اور یہ ہے کہ آپ کی ایک خامی ہے آپ صرف واٹس ایپ پہ رہتے ہو کہ واٹس ایپ میں ہمیں دے دیں گے انیلیسس انیلیسس بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور واٹس ایپ ہمار پاس ایویلیبل نہیں ہوتا کسی جگہ تو فیس بوک تو خیر کسی کے موبائل پہ ہم اون کر کے چلا سکتے ہیں میں نے انیلیسس کی ایک کسی اور کے موبائل پہ پھر فیس بوک گروپ میں اسی اکیڈمی کے گروپ میں ڈبلی ایو 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 ایم فور ایکس اکیڈمی کے گروپ میں میں انیلیسس شیئر کر دیا تھے جمعے کو گول کی جو میٹنگ ہونے تھی ایک بڑی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں جو اپننگ نون ایمپلائیمنٹ یہ بتایا جاتا ہے جمعے کو بتائی گئی تھی میٹنگ اس سے میں نے ایک گھنٹے پہلے انیلیسس کر کے فیس بوک گروپ میں شیئر کر دی تھے اب دیکھیں سب سے پہلے جو گول ہمارے پاس رکا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے سترہ سو ترے سٹ پہ ٹھیک ہے تو اگر مزید گولڈ نیچے آنا چاہے پہلے تو بات ہے کہ ہمارے پاس جو کل کا دین ہے منڈے کا تو منڈے کو نیوز ہے زیادہ چانسز ہیں گولڈ آپ جائے گا دعا کریں کہ اگر یو ایس ڈیلر کام ہوتا ہے تو پھر گولڈ بائے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے سترہ سو ساٹھ سے لینی ہے انٹری بائے کی سٹوپ لوز آپ نے لگانا ہے اس پہنڈ پہ ٹھیک ہے سٹوپ لوز لازمی لگائیں جتنے بھی بڑے ٹرینڈر ہیں اور ایک میمبر آ رہا ہے اس کو ایڈ میٹ ہونے دیں وہ بھی بات سن لیں مائی کون کر لیں پہلو شاہ تو منڈے کو نیوز ہے نیوز دعا کریں میرے خیال سے تو نیوز آئے کی گولڈ کی جو کہ سوری یو ایڈ ڈالر کی کہ یو ایڈ ڈالر کام ہو رہا ہے تو گولڈ کیا ہوگا انکریز ہوگا تو آپ نے سترہ سو ساٹھ سے انٹری لینی ہے یا پھر کیونکہ یہ سترہ سو ترے ساٹھ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ منڈے کو ریوارس ہو جائے سترہ سو ساٹھ ہو تو اگر سترہ سوڑ نہیں ہے تو دوسرا اس کا جو سپورٹ لیول ہے سٹرانگ سپورٹ ہے اس کی وہ ہمارے پاس یہ ہے سترہ سو چون کا ایڈیا ہے سترہ سو پچپنگ سترہ سو چون آپ نے کرنا ہے ویٹ یہ ایرو ریموو کر دیں پلیس کانڈلی ہلو کانڈلی یہ ایرو ریموو کر دیں یہ چیز نہ کیا کریں میٹنگ پہ اور اپنی یہ ویڈیو ہائٹ کر لیں آپ کی ویڈیو آ رہی ہے فی میل ہیں کوئی ٹھیک ہے تو یہ ایرو ریموو کر دیں میں آگے شیئر کروں بیٹنگ جاری رکھوں ایرو کو لگا رہا ہے پلیس کانڈلی یہ ریموو کر دیں ایرو ریموو تو کرنا نہیں ہے بات تو مانی نہیں ہے کیا انیلیسس کر کے دکھائیں آپ کو اب دیکھیں انٹری آپ نے ویسے لینی کہاں سے ہے اگر گولڈ آ گیا ہمارے پاس گولڈ کہتا ہوں ڈالر ہمارے پاس آ گیا ڈاؤن تو انٹری آپ نے ساترہ سو ساٹھ سے لینی ہے یہاں پہ آپ کو ریجیکشن والی ایک کینڈل ملے گی ٹھیک ہے ڈوڑی ٹائپ اگر کینڈل مل گئی یوں سمجھے ہمیں ایک سیگنل مل جائے گا ریجیکشن کا یہ ہمارے پاس ریجیکشن ہوگی اگر مل گئی نیکسٹ کینل جو سٹارٹ ہوگی نیوز ٹائم اور نیوز سے پانچ منٹ پہلے آپ نے دیکھنا ہے آر ایس آئی انڈیکیٹر کو وہ اگر فل مل جائے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف تو سمجھ جائیں کہ نیوز ڈاؤن ہے یا پھر آپ ہے ڈاؤن ہو گیا تو گولڈ آپ ہو جائے گا ڈاؤن ہو گیا تو گولڈ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پتہ لے گا نیوز سے پانچ منٹ یا دو منٹ پہلے آر ایس آئی انڈیکیٹر پہ اس کے اسی وقت ہمیں یہ کینڈل جو ہے ایک ریجیکشن ٹائپ بنائے گی تو اگر اسی ڈالر کم ہوا گولڈ ہو جائے گا ہمارے پاس زیادہ اور گولڈ آپ کو پتہ ہے نیوز کی ٹائم بلکل ایک بڑی لائن میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ نہیں بناتا ایک بڑی لائن میں بنتا ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے انٹری لینئے ہم نے اس پانچ سے اگر وہ ہمارے پاس اسی ڈالر ہے کم ہوتا ہے تو ٹی پی فرس ٹی پی آپ نے رکھنا ہے یہ والی لائن پہلی لائن ٹھیک ہو گیا سترہ سو نوے کی پہلی لائن ٹی پی ہے ہمارا اس کے بعد یہ اگر یہ کراس کرتی ہے بریک کرتی ہے سترہ سو نوے کی لائن کو پھر ریٹس کیلئے تھوڑا نیچے آئے گی ریٹس کے بعد دوسرا لیول ہمارے پاس ہے یہ والا ٹھیک ہے تو گولڈ ڈائریکٹ اتنا نہیں آئے گا اتنا اوپر نہیں آئے گا کیونکہ یہ رینج میں پہلے موب کرتا ہے سات بجے نیوز ہے تو سات بجے تک شام سات بجے تک گولڈ پہلے یہ اوپر نیچے ایک رینج بنائے گا ٹھیک ہے اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے اوپر نیچے اوپر یہ ایک رینج بنائے گا سات بجیں گے پھر ہمیں ایک ریزلٹ ملے گا کہ گولڈ نے نیچے جانا ہے یا پھر گولڈ نے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے تو نیوز جو ہے یہ ٹیکنیکل کو توڑ دیتی ہے فنڈامنٹل ٹریڈر جو ہیں ٹیکنیکل ٹریڈر سے کئی حصے پاور فور ہوتے ہیں اور آپ نے بس یہ نیوز پہ فوکس رکھنی ہے نیوز پہ فوکس کریں گے تو گولڈ آپ کو لوس کبھی بھی نہیں دے گا فرق رہے ہیں آپ نے نیوز پہ فوکس کیا اور گولڈ اتنا موو کر گیا اوپر آپ ڈرے گئے یار موکہ مس ہو گیا لیکن مس نہیں ہوا ابھی بھی رہتا ہے آپ دیکھیں یہ اس لیول تک ہم نے پہنچنا ہے تو یہ والا جو خالی حصہ ہے ابھی بھی رہتا ہے آپ کے پاس اور لوٹ آپ کے اچھی ہے تو آپ اسی پانٹ سے بھی انٹری لے لیں اگر 0.2 کی لوٹ سے ٹی پی آپ رکھیں یہ والا اور جب اس پانٹ سے اس پانٹ تک پہنچیں گے مارکی تو آپ کو امید ہے 0.2 کی لوٹ پہ تقریباً دس سے پندرہ ڈالر کا پرافٹ آئے گا گولڈ پہ ٹھیک ہے تو نیوز پہ آپ نے نظر رکھ دی ہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا دو بندے کہہ رہے ہیں کہ بائے ہے تو ایک کہہ رہے ہیں سیل ہے ہو سکتا ہے کہ وہیں ایک بندہ سیل والا ٹھیک ہو دو بندے وہ غلط ہوں کیونکہ وہ زیادہ تر ٹیکنیکل پہ فکس کرتے ہیں اب بتائیں اس پہ ٹیکنیکل کی کونسی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی بھی بندہ کہے آپ کو کہ بائے کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ بھائی چارٹ شیئر کرے ہیں کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں بائے کرنا ہے کوئی ریجیکشن ہے کوئی کیا ہے کوئی سیمپل ہے آپ ذرا غور کریں تو ایک ہمارے پاس ٹاپ یہ ہو گیا دوسرا ٹاپ یہ دو ٹاپ ہوئے تھے گولڈ یہ نیچے گیا تھا ٹھیک ہے اس لیول سے پھر گولڈ یہ تھوڑے یہ دیکھیں یہ ایک رینج بنا کے میں نے کہا تھا پھر نیوز آجی گولڈ اوپر چلا گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ تیسرا ٹاپ ہے یہ کیا ٹیپل ٹاپ بن گیا ٹیپل ٹاپ کیا ہے مارکیٹ ایک سیمبل ہے اور گولڈ نے جو فنڈامنٹل گولڈ کی نیوز ہے وہ اسی پیٹرن کا فنڈامنٹل نیوز نے ایک ساتھ دیا کہ ٹیپل ٹاپ آگیا مارکیٹ ویسے نیچے ریورس جانی ہے اوپر سے جو ڈالر ہے وہ کام ہو گیا سوری زیادہ ہو گیا اور گولڈ کام ہونا تھا ٹیپل ٹاپ بھی نشانیاں کی چارٹ اب نیچے جائے گا اور گولڈ کی نیوز آگئی جس میں ڈالر کی نیوز آگئی جس میں ڈالر زیادہ ہو گیا اور گولڈ نیچے آگیا یعنی فنڈامنٹل نے ٹیکنیکل کا ساتھ دیا اور دیکھیں کتنا موو کر گئی مارکیٹ ٹھیک ہے اب یہ سترہ ستیس سے لے کے سوری اٹھارہ ستیس لے کے سترہ سو تریساڑ تک ادھر سے اگر لون کارنٹریڈر جو ہوتے ہیں تقریباً ڈیرو پانٹ فائیو کلوڈ پر ادھر ان کا اے دو سے تین ازار کا ٹارگٹ ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ میں کام کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ٹرپل ٹوپ آگیا اوپر تو میں اس پانٹ سے کہوں گا آپ کو سیل کر دو کیونکہ ٹرپل ٹوپ آگیا تو جو بندہ بھی آپ کو کہے کوئی سگنل دے کہ سیل کرو یا بائے کرو ان کو کہنا ہے کہ آپ نے چارٹ شیئر اپنا چارٹ شیئر کریں پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ایک فیصل لیتے ہیں آپ غور کریں میں کیوں کہہ رہا ہوں بائے ہے بائے ہے کیونکہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ کیوں کس بنا پر آپ بائے کہہ رہے ہیں ایک ہمارے پاس بٹم یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک اس لائن پر ٹچ ہوا ابھی یہ رہتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی کیندل جو ہے یہ نیچے وک بناتے ہیں نیچے اگر وک بناتا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈبل بٹم ہو جائے گا ایک بٹم یہ ٹھیک ہے اور دوسرا بٹم ہمارے پاس یہ ہوگا ڈبل بٹم جو ہے یہ ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہے اور ٹرینڈ ریورسل سے مراد یہ اب جو گولڈ نیچے ہے اور گولڈ اب اوپر جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ڈبل بٹم اگر بنتا ہے تو کل سات بجے نیوز ہے سات بجے سے پہلے یا چھ ساڑے چھ تک یہ دبل بٹم انشاءاللہ بنائے گا اور اوپر سے نیوز ہے نیوز اسی ٹیکنیکل کا ساتھ دے گی ٹھیک ہے ٹیکنیکل کا ساتھ دے گی پھر جو گولڈ ہے پھر گولڈ اپ اپ جائے گا چھ بجے سے رنج بنے گا ایک رنج بنا کے جر گولڈ اوپر موبرہ اس ساترہ سو نوے ہمارا ہوگا پہلا ٹارگٹ ٹی پی اس کے بعد اگر اس سترہ سονوے کو بریگ کرتا ہے یہ struct پھر دوسرا ڈارگیٹ ہمارا ہوگا ساترہ سو اٹھارہ سو پندرہ پہ ٹیک ہے اٹھارہ سو پندرہ پہ ہمارا ہوگا دوسرا ڈارگِٹ ڈوسرا ڈارگیٹ اگر ص Johns کر لیتا ہے اس طرگِٹ کو بریک کر کے پھر ہمارا لاسٹ ٹارگٹ ہوگا اٹھارہ ستیس لیکن گولڈ اتنے زیادہ موو نہیں کرتا ٹھیک ہے نیوز جو ہے وہ اتنے سپیشل نیوز نہیں ہے پھر بھی کافی پاورفل ہوتی ہے یو ایس ڈی کی نیوز تھوڑا سا اگر یو ایس ڈی کم ہوتا ہے تو گولڈ اوپر جائے گا اس لیول تو لازمی جائے گا سترہ سنوی آپ کا ٹی پی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اگر مزید اس کو بریک کرتا ہے اوپر جانے کے بجائے وہ نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ہے لیول آپ ذرا گھور کریں ہمارے پاس ایک لیول ہے جو کہ یہ دیکھیں سپورٹ اور ریزیسٹنس پہ آپ نے اپنی گریپ رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں اگر اوپر جانے کے بجائے گولڈ زیادہ ہو جاتا ہے مزید نیوز میں اور آر ایس آئی انٹیکیٹر جو ہے نیوز سے دو منٹ پہلے نیچے کی طرف فل روخ کر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ اب بائے کی جگہ سیل ہونے والا ہے تو سیل میں اگر یہ والی لائن یہ والی جو سپورٹ ہے یہ بریک ہوتی ہے بریک ہونے کا بات کیونکہ نیوز جو ہوتی ہے بڑی کینڈل بناتی ہے بینک ٹریڈنگ کرتا ہے وہ بینک یہ سوچتا ہے ہم ٹریڈر سے کیسے پیسے لیں پیسے کٹھے کریں تو جو ہی یہ بریک ہوتی ہے نیوز اور نیوز یو ایس دی کی جو ہے بائے پہ یعنی یو ایس دی پاورپل ہو گیا تو گولڈ مزید نیچے جائے گا نیچے گیا تو یہ اس لیول تک جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک لیول ہے جو کہ نیوز اگر زیادہ ہو گئی گو یو ایس ڈالر کی یو ایس ڈالر زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک لیول جو ہے یہ والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیل پہ آپ نے انٹری لگانی ہے کس پانٹ پہ آپ نے انٹری لگانی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ نے انٹری کم سے کم اس پانٹ سے لگانی ہے اگر یہ لائن بریک ہو جائے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چھے بجے تک میں آپ کو بتا ہوں ایک میں سے روم کرلوں چھے بجے تک جو ہے مارکیٹ سات بجے کی نیوز ہے ہو سکتا ہے کہ چھے پی ایم تک کل صبح سے لے کے چھے تک یہ اسے بریک کرے اگر بریک کر جاتی ہے آپ یہ لیول نوٹ کر لیں میں آپ کو بتا دوں کون سا لیول ہے سترہ سو ترپن یا پھر سترہ سو چھپن کا آپ لیول نوٹ کریں سترہ سو اٹھاون کا آپ نے یہ چارڈ پہ سترہ سو اٹھاون نوٹ کرنا ہے ایک ہوریزنٹ لائن لگا دینا ہے آپ دیکھیں سترہ سو اٹھاون جب بریک ہوتا ہے اس کے بعد ری ٹیسٹ لے اگر اوپر جاتا ہے تو آپ اپنے ایک ایویڈنس کا ویڈ کرنا ہے ایویڈنس ایک آپ کے پاس دو جی شیپ کی ہو کی کی اینڈل یا پھر کسی اور شیپ کی ہیمر ٹائپ تو پھر نیسٹ کینل سے نیسٹ کینل سے آپ نے لینی ہے انٹری سیل کی انٹری لینی ہے اور آپ کا ٹی پی ہونا چاہیے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ ٹی پی کون سا ہے آپ کے پاس میں آپ کو یہ لیول بتا دوں نیچے آپ نے ایک لیول لگانا ہے سولہ سو چوراسی یا پچاسی آپ نے لیول لگانا ہے اتنا بڑا ٹی پی اگر یوں نہیں ہوتا کہ گولڈ جو ہے ڈالر جو ہے یہ ہمارے پاس کام ہو جاتا ہے ڈالر کی نیوز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈالر کی ڈالر کا ریٹ یا ڈالر کی پاور جو ہے وہ کام ہو چکی ہے تو پھر گولڈ ہمارے پاس بائے ہوگا لیول آپ لگا لیں یہ والا یہ سترہ سن نوے کا ٹھیک ہے سترہ سن نوے نوٹ کا لیں یہ ہمارے پاس ٹی پی ہوگا گولڈ صبح سے لے کے چھے بجے تک ادھر رینج میں چلے گا یعنی اس لیول کو بریک نہیں کرے گا سترہ سوٹھاون کو پھر نیوز آئے گی کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے پھر گولڈ طاقتور ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا پھر ہم نے ٹریڈ لگانی ہے اس پوائنٹ سے ان ٹی پی اٹک میں آپ نے یہ اور دیکھیں جب اس لیول لیول تک پہنچے گا آپ کا ٹی پی ہٹ ہٹ ہوگا زیرو پائنٹ زیرو ٹو کی لیے آپ نے لوٹ لگانی ہے یہاں تک تقریباً آپ کے بنے گئے پندرہ سے بیس ڈالر شاید زیادہ بن سکتے ہیں میں کم کہہ رہا ہوں تو پس یہ لیول آپ نے نوٹ کرنے ہیں لیول میں آپ کو دوبارہ بتاتا دیتا ہوں آپ چاہے ریکٹینگل بنا لیں چاہے آپ ایک لائن بنا لیں ہوریزنٹل لائن لے لیں سب سے پہلے تو ٹوپ پہ آپ نے لیول رکھنا ہے اٹھارہ سو تیتیس کا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا لیول آپ نے رکھنا ہے نیچے سترہ سو پچانوے کا ایک لیول ہے اٹھارہ سو پندرہ کے یہ بھی لازمی لگانا ہے میں نے لگانا میں لگانا بھول گیا ایک منٹ دوبارہ دیکھتا ہوں اگر ہوریزنٹل لائن ہے تو ہوریزنٹل لائن تو نہیں ہے پھر ادھر سے ڈرائنگ کر لیتا ہوں یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اور لیول ہے سترہ سو پندرہ کا اٹھارہ سو پندرہ کا ٹھیک ہے تو ایک لیول آپ نے رکھنا ہے اٹھارہ سو تیتیس دوسرا لیول 0815 رکھنا ہے جو بھو drastically ہمارے پاسgement ہے سترہ سو پچانوے یا پھر سے سترہ سو آپ نوے کاعج کر لیں ٹھیک ہے یہ سترہ سو نوے واہilli اس کے بعد یوں ہو سترہ سو ہمارے پاس ستاون لکھ لیں ایک لیول یا پھر سترہ 60 کے اوپر آپ نے ایک لائن ڈرائیک رہنے ساتہ سو ستاون بیسٹ ہے کہ ستاون کو اگر بریگ کرتے گولر تو یہ نیچے جائے گا بائک نہیں ہی جائے گا اور لاسٹ لیول آپ نے لکھنا ہے ساترہ سو پچاسی سترہ ستھ اپچاسی لکھ لئے ہیں اگر سترہ سو اٹھاون کو یا ستاون کو بریگ کرتے ہیں تو یہ سولہ سو پچاسی ہو جائے گا سترہ سو کہتا ہوں یہ سولہ سو پچاسی تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس گولڈ انیلیسز اب آپ اپنا مائک کر لیں آن کسی کا اگر اس پہ سوال ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ یوں نہیں ہو سکتا اپنی رائے دے سکتا ہے تو مائک اون کریں اور بتائیں کہ کیا ہے اپنے رائے دے ٹھیک ہے تو میری رائے تو یہی تھی کہ گولڈ اس لیول تک جا سکتا ہے جی واسیم بھائی کوئی سوال ہے مائک اون کر لیں جو ہم مورننگ سے دیکھے فائف تک فائف بی ایم تک جو ہم ٹرےڈ کریں کہ وہ جو آپ نے لیول بتایا ہے نیچے جہاں بیس وقت گولڈ ہے ہاں اس کی سپورٹ ریشن کے درمیان ہم اپنی ٹرےڈ کر سکتے ہیں جی بلکل اور ٹارگیٹ کم رکھنا ہے اپنا ٹارگیٹ اچھیو کریں ایک ٹارگیٹ بنائے کہ میں نے دن میں دس سے بیس ڈالر یا پھر تیس ڈالر کی میرا ٹارگیٹ ہے اور میں یہ اچھیو میرا ٹارگیٹ میرا ٹارگیٹ ہے نا دس ڈالوں کا اپسہ ہے تو آٹھ بھی ہو جائیں تو میں چھوڑ دے دو مات بیٹ یہ بس صرف گولڈ کو پکڑیں اور یہ ہے کہ ہر پیر پر ٹرےڈ نہ کریں دو سے ٹین پیر سیلیکٹ کریں اسے آپ آگے لے کے جائیں صحیح ہے صحیح ہے ایک گولڈ کو تو ہم کر دیں ایک آدھا پیر اور ہونا چاہیے اگر کوئی ہو جائے کوئی اچھا جس میں لونگ ٹرےڈ کر سکے جی بی پی جے پی وائے کو دیکھیں جی بی پی جے پی وائے جو ہے وہ ایچ پور پہ ایک شیپ بنا رہا ہے وہ ایچ پور پہ ہمارے پاس انورس ہیڈن چولڈر ٹھیک ہے تو جی بی پی جے پی وائے انورس ہیڈن چولڈر ہے اگر آپ نوڑ کریں تو دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے انورس ہیڈن چولڈر جی بی جی دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک شولڈر اس کے رولز ہوتے ہیں جی بی پی جے پی وائے انورس ہیڈن چولڈر کے رولز ہوتے ہیں نیچے سے ہاں نیچے سے جی پہلا رول میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے ٹرینڈ کونسا ہے ہمارے پاس ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے چھیک ہے نظر آ رہے نا ڈاؤنٹرین پہلا روڑ ڈاؤنٹریند ہو دوسرا روڑ اس کے دو شہد وہ ہوں ایک شولٹر یہ ہو گیا دوسرا شولٹر ہمارے پاس یہ ہو گیا اور تیسرا روڑ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کا ایک چھوڑل سے بڑا ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ہیڈ ہو گیا ہیڈ اینڈ شولڈر لیکن یہ لٹے ہے تو اسے ہیڈے گے انیورسل ہیڈ این شولڈر چوتھا رول کیا ہے ہمارے پاس ایک نیک لائن لگانے چاہیے یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس کا یہ ہمارے پاس نیک لائن یہ بھلا یہ بھلا پوائنٹ اور پہلا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ یہ اس کے آگے آپ یہ اتنا لے جائیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک نیک لائن ہے اور چوتھا رول کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو کینڈلز آ رہی ہیں اس نیک لائن کو بریک کریں گی ٹھیک ہے نیک لائن کو کریں گی بریک بریک کرنے کے بعد یہ نیچے آئیں گی ری ٹیس کے لیے اسی لائن کو ری ٹیس کریں گی ری ٹیس کرنے کے بعد پھر یہ جی بی پی جے پی وائے جائے گا اوپر یہ اوپر کہاں تاکہ جائے گا میں آپ کو بتاؤں اس کا جو لیول ہے ایک منٹ میں ہوریزنٹر لائن یہ ہو گئی اس کا لیول یہ ہے یہ بھلا ٹی پی آپ نے رکھنا ہے یہ لائن ایک سو پچپن پوائنٹ زیرو فیفٹی بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ایک سو پچپن آپ لکھ لیں ٹھیک ہے انٹری آپ نے لینی ہے ایک سو یہ ری ٹیس کے بعد ایک سو باون سے جائے ایک سو تریپن سے آپ نے انٹری لینی ہے ایک سو پچپن تک آپ کا پہلا ٹی پی ہوگا ڈیرو پانڈ وان کی لوڈ سے اس کو ہولڈ کر لیں ہم جی ڈیرو پانڈ وان کی اور ابھی نہیں لگانی بریک ہونے دیں لیول نوڈ کر لیں ایک سو چھپن ابھی نہیں ملکہ پر ایک سو چھپن آپ کا دوسرا ٹی پی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بی پی جے پی وائے پہ تو یہ دو ٹی پی آپ کے لیے بیسٹ ہیں لیکن ویٹ کرنا ہے یہ لائن ریجیکٹ کر رہے ہیں یعنی ریجیکٹ کر رہے ہیں بریک کے بعد ریٹیس کے بعد کوئی انٹری دے انٹری آپ کو ایک کینڈل میں ملے گی جو کہ ایک ڈوجی ٹائپ ہوگی یا پھر اہیمر کوئی بھی کینڈل ہوگی جو کی ریجیکشن کے طور پر یوز ہوتی ہے اس کینڈل کے بعد جو ایک کینڈل سٹارٹ ہوگی آپ نے لینی ہے وہاں سے انٹری ٹھیک ہے تو اب میرے خیال میں جے کہ وہ جو کینڈل ہوگی وہ ایچ بھور میں ہوگی کہ ایچ بھور میں میں تو ایچ بھور نہیں وہ ہر پیٹرن میں ہوتی ہے لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ ایچ فور کے ہیں میں ایچ تھری ایچ ون یا پھر ایم ون ایم فیفٹی ایم تھرٹی یہ یوز نہیں کرتا صرف ایچ فور جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا اتنا فالس بریک آؤٹ کے کام ہوتے ہیں ہمیشہ آپ نے ٹریڈنگ کر دی ہیں ایچ فور کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو اس پہ کوئی سوال یہ جی بی پی جے پی بائی آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے اوپر میں نے چارٹ بھی بنایا تھا اور آپ کو سب ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی ریورسل پیٹرن ہو ٹھیک ہے اس پہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے ڈائیورجنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر ٹائیورجنس ہوگی یہ ہمارے پاس ایک پراپر پروف ہے کہ یہ پیٹرن ہمارے پاس ریورسل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ دیکھیں جی پی بی جے پی بائی میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں نے شیئر کرنا ہے گروپ میں آپ دیکھیں اس پوائنٹ سے یہ مارکن نیچے جا رہی ہے ایسے نا یہ جو ہمارے پاس ایک نیک لائن ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ نیچے جا رہی ہے اور اسی سائیڈ پہ آپ آر ایسائی پہ دیکھیں آر ایسائی انڈیکیٹر جو ہے یہ اسی پوائنٹ کے بلکل برابر نیچے دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے اور اس کا جو یہ پوائنٹ درپس یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اوپر جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مارکیٹ اوپر جانے والی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں میں یہ ایم ٹی فور پہ بنایا تھا ایم ٹی فور دیکھاؤں اگر ادھر بنا ہوا ہے تو ایم ٹی فور میں زیادہ طرح اینل ایسے ایم ٹی فور پہ کرتا ہوں تو میں نے سوچا ٹرےڈ وہ فریض ہو گیا وہ مومنٹ نہیں ہو گیا کیا چیز میرے طرف سے سکرین بیرا جو آپ بتا رہے ہیں میری طرح شو نہیں ہو رہا مومنٹ فریض ہو گیا اچھا ایک منٹ ایک منٹ ہے اس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ڈائیورجنس ہے تو وہ ہمارا ریورسل پیٹرن ہنڈریڈ پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا تو یہ صرف میری اپنی سٹیٹیجی ہے یہ میں نے اپنے ایکسپرینس سے یہ نوٹ کیا ہے اور اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا پرائے سیکشن کی جو چینل پر اپلوڈڈ ہے دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے آپ نوٹ کریں یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے میں نے لائن لگا یہ ڈیش میں جو لائن ہے اور لاسٹ یہ پوائنٹ ہے یہ جو لائن ہے یہ نیچے کی طرف موگ کر یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ جی جی تو اسی کے بلکل برابر سید پر دیکھیں تو یہ پوائنٹ اسی آر ایسا ہی کا ہے جو کہ یہ والا پوائنٹ ہے بلکل اسی کے برابر دیکھیں تو دوسرا اس کے برابر کون سا پوائنٹ ہے نیچے دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ ہے ایسے نا یا پھر اس کے برابر دیکھیں تو پوائنٹ جو ہمارے پاس یہ والا ہے تو یہ نیچے موگ کر رہا ہے اور ادھر آر ایسا ہی کو دیکھیں یہ اوپر کو موگ کر رہا ہے تو ڈائیورجنس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈائیورجنس کیا ہے ڈائیورجنس وال جگہ پہ ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے ڈائیورجنس ہے اب کہیں نہ کہیں مارکیٹ اب اوپر کی طرف موو کرے گی اب دیکھیں میں نے ایک سو باون کا ادھر دیکھیں ایمٹی فور میں ایک سو باون میں نے ایک لائن لگایا تھی اس کے بعد دیکھیں بریک ہوا بریک کے بعد بریک کے بعد ری ٹیسٹ کے لیے آپ نیچے آ رہی ہیں ری ٹیسٹ ہوگا بھائی جیسے آپ بتا رہے ہیں لاس جب منڈے جب وہ تھا پیچھلا جو منڈے وہ گزر رہا ہے اس میں ابھی سیم ایسے ہی مومنٹ ہوئی تھی اس کی نا بلکل بلکل ایسے ہی مومنٹ ہوئی اس نے اپنا بریک کیا تھا تیسٹنس کو پھر نیچے آ رہا تھا اور کافی لوگ انٹری ری پر ٹھیک ہو گیا شاہین بھائی تو میرے خیل میں ابھی آ رہے ہیں سر ہم آ گئے ہیں مادرات شاہین بھائی کو میں بتا دوں گولڈ کے بارے میں یہ گولڈ کو زیادہ پیلٹ ہے سر یہ جی بی پی جے پی بھائی اب تو مشکل ہے زون سے کھڑا یہاں سے ریوارس بھی ہو سکتا ہے میری جان بھائی دیکھتے ہیں منڈے کا ویڈ کر رہے ہیں منڈے آئے گا تو پھر پتا لگا پہلے ڈاؤن ٹرینڈ ہے اس کے بعد دو شولڈر ہیں ایک ہیڈ ہو گیا نیک لائن بریک کی ہوئی ہے ریٹس کرے گا اور ڈائیورجنس بھی ہے نہیں تھی اگر گھوڑ کریں تو آپ ڈائیورجنس ہی نہیں ہے اس کی ابھی تو سیدھے پوائنٹ پر نظر آ جائے کہیں نہ کہیں آپ کو خود کو ڈھونڈنی پڑتی ہے یہ میں ایسے کرتا ہوں میرے تو خیر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے باقی جی بی بی جی بی بائے یہ بھی زیادہ والا ٹائل ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ چل بولڈ کے انیلائیسس دے یار جی بی پی یو ایس ٹی اس کے بھی انیلائیسس کرو یہ ہمارے پاس گولڈ ہے ایک منٹ چارٹ اپن کرلوں گولڈ کا یہ ہمارے پاس گولڈ کا چارٹ ہے شاہن بھائی تو گولڈ میں دوبارہ یہ ایک تو سات بجے نیوز ہے منٹ کو گولڈ کی صبح شام ٹھیک ہے شام کو ہے شام سات بجے شام سات بجے اگر آپ نوڈ کریں آپ کو دکھا دیتا ہوں فور ایکس فیکٹری پہ فور ایکس فیکٹری پہ آپ نے دیکھنا ہے نو تاریخ کو سات بجے یو ایس ٹی کی تین نیوز ہیں اس پہ اگر ہمارا گولڈ جو ہے وہ بائے ہوگا بائے کس طرح سے ہوگا پہلے صبح سے لے کے چھے بجے تک یہ رینج بنائے گا اگر بائے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے رینج بنانے کے بعد یو ایس ٹی کی جب نیوز آئے گی نیوز ہوگی کہ یو ایس ٹی کم ہو رہا ہے تو گولڈ بائے ہوگا تو گولڈ کا پہلا لیول یہ سترہ سنو گئے ہوگا یہ آپ کا ٹی پی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ بریک کرتا ہے تو دوسرا لیول آپ کے پاس سترہ سو پندرہ کا ہونا چاہیے یہ والا لیول سوری پندرہ کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اگر نیوز آتی ہے کہ یو ایس ٹی ڈالر کم زور چکا ہے اگر یو ایس ٹی زیادہ ہو جائے تو گولڈ کا فرسٹ لیول بریک اس لائن کو بریک کرنے کے بعد اٹھاون کو بریک کرنے کے بعد سترہ سو ٹھاون آپ کا ٹی پی یہ والے لائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا کہاں تک بنگ رہا ہے یہ بھی آپ کا بتاتا ہوں ٹی پی آپ کا اس سترہ سو ٹی ہے لیکن آپ نے سترہ سو ٹی رکھنا ہے تھی کہ سترہ سو ٹی ہے اگر یہ بریک کرتا ہے مجھے لگتا ہے گولڈ اٹھے گا میٹنگ میں ہم نے یہی انیلائز کیا کہ گولڈ کی چانسز بائے کی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ریکارڈنگ ویسے میں گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اور سب نے دیکھنی ہے چونکہ دیکھنے جب کوئی نیوز والا ٹائم ہوتا ہے تو جب کوئی بڑا بندہ یا پھر جیسے آپ ہو گئے گروپ میں تو وہ کہتے ہیں شاہن بھائی آپ گروپ میں کیوں نہیں ہیں پلیز اس ٹائم پر پائے کریں بھائی میٹنگ میں تو جوئن ہوتے نہیں ہیں انیلائزز وہ کہتے ہیں کہ جب گولڈ کی باری آتی ہے تو ڈائریکٹ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پائے کر میں سیلکم ہے یہ چیزیں کہیں اگر کوس ہو جائے تو پھر پائے کریں ایک دن پہلے میں نے بھی دی ون کا چارڈ نا گولڈ کا سینڈ کیا تھا لیکن اس نے کسی کو فالو نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے نا مار پڑی میں نے بھی گولڈ کو بیریش ہی دیکھ رہا تھا لیکن میں نے پھر سارا سوچی سے بائے کر دیا رہا ہوں میں نے تو پراپر کارڈ شیئر کیا تھا میرے پاس واٹسپ والا موبائل نہیں تھا میرا ٹیسٹ تھا نیٹ کا ینورسٹی لیول کا تو ڈبل ٹاپ تھا اس وقت اور اوپر سے نیوز آئی فنڈمنٹ نے ٹیکنیکل کا ساتھ دیا ڈبل ٹاپ کا ساتھ دیا اور گولڈ نیچے موب کر آیا سترہ سے ساٹھ تک ٹھیک ہے میں نے بھی لائن وہ سترہ ساٹھ تک لگائی تھی نیوز سے ایک گھنٹہ پہلے میں نے وہ انیلیسز بنا کے فیل بک گروپ میں شیئر کر دیا تھے لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں دوست ہیں میمبر اسی گروپ کے ووم پورکس اکیڈمی کے وہ کہتے ہیں کہ آپ انیلیسز بناو اور ڈائریک ہمیں بتاؤ سائل کرنا لے بائے جو ہی نیوز آئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بلکل انیلیسز میں صحیح تھے اور فنڈمنٹ نے ٹیکنیکل کا ساتھ دیا اور اسی بہا پہ آپ نوٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا سترہ سو اٹھالیس ہے یا پھر اس پانٹ پہ دیکھیں سترہ سو پچپن ہے یا سترہ سو ساٹھ ہو گیا ادھر آتا ہے یہ والی یہ والی کینڈل نیچے بنکے آتی ہے تو یہ ہمارے پاس دبل بوٹم بن جائے گا دبل بوٹم بنے گا تو اوپر سے نیوز آئے گی کہ یو ایس ڈالر جو ہے یہ کمزور ہو رہا ہے دبل بوٹم بھی گولڈ کو اوپر لے جائے گا تو پھر گولڈ لازمی اوپر جائے گا ٹی پی آپ کا ہونا چاہیے سترہ سو مرے سار اس طرح ہو سکتا ہے لیکن مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ دبل بوٹم کا یہ ساتھ دیں گے کیونکہ آل ریڈی اگر ہم پیچھے دیکھیں نا تو ڈی وان کے چارڈ میں پہلے بھی دبل بوٹم بنے جس کی وجہ سے گولڈ کو نا انیس سو تک جانا پڑا ڈی وان میں نے انیلیسز بھیجے تھے یہ ڈبل ٹاپ تھا اور انیلیسز میں نے بھیجا سترہ سو ساٹھ تک اس کا ٹی پی مجھے بلکل سترہ سو ساٹھ تک اور یہ ایم ایم تھرٹی میں اور ایچ وان میں یہ ڈبل بوٹم بھی بنا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا آسین ہے مجھے تو رکھتا ہے یہ جائے گا ڈی وان میں ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ نیوز کا ویٹ ہے نیوز انشاءاللہ گولڈ کا ساتھ دے گی اور گولڈ بائے کی طرف جائے گا مجھے تو اگر اپنے اپنی ایکوٹی بچانی ہے تو آپ نے ایسے لگا رہا ہے تھوڑا خود نیچے ہی بچانی ہے تو اگر جیسے لگے جو دوسرا ہو گا چلو دیسے لگ کیا سیچے ہیں انشاءاللہ کیا سیچے ہیں انشاءاللہ کیا سیچے ہیں میں اور یہ ہے کہ میمبر بھی چلے گئے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں سلمان صاحب ریکارڈنگ ریکارڈنگ آپ کلوز کریں میں آپ سے ایک بات کرنی ہے ایک منٹ